دوستو آج ہم اپنی بھیم اور چھٹکی کو بھرپور سائر کروانے والے ہیں ان کو بڑے سوئی پول میں نلوانے والے ہیں بہت ہی مزہ آئے گا یار ان کو نہ سردیوں میں بھی گرمی لگتی ہے کل میں نے ان کو چھوڑا تھا ہمارے فیش والے ٹپ کے اندر چلے گی وہاں پہ نہاتی رہی اور ٹپ نیچے گیرہ ہماری ساری فیشز بھی نیچے گیر گی اس کی وجہ سے ہمارا نہ نقصان ہوگی ہے ہماری کلرفول فیش بچاری ایکسپائر ہوگی ہے اتنی پیاری ہماری کلرفول فیش تھی یہ تقریباً تین مہینے پہلے اپنے پیٹ آوس میں لے کے آیا تھا تین مہینے سے ہمارے پیٹ آوس میں رہ رہی تھی ماشاءاللہ اتنی بڑی بھی ہوگی تھی جب لے کے آیا تھا چھوٹی تھی تو بھیم اور چھٹکی کے ویسے بچاری ایکسپائر ہوگی ہے میں نے ان سب فیشت کو تیسے پینتی سیکنڈ میں میں نے سب کو اٹھا لیا تھا لیکن یہ زیادہ سروائیو نہیں کر پائی ایکسپائر ہوگی ہے بہت ہی دکھ ہوا ہے بھیم چھٹکی کے ویسے یہ ایدھر ٹپ پڑا رہتا ہے اس کے اندر جا کے نا نہانے لگے تھی اب ہماری بھیم اور چھٹکی اس کے لئے بڑی سب پیٹس کو میں نے کھول کے کھانا لگا دے دی ہمارے پیٹ آوس کے نظریک جو چھوٹی سی نیرہ اس میں پانی آ گیا وہاں پہ اپنی بھیم اور چھٹکی کو چھوڑتے ہیں وہاں پہ خوب انجوائے کریں گے خوب نہ ہیں گے اور ہم اپنے وائیڈکس کے پیر کو وہاں پہ نہیں لے کے جا رہے ہیں جب گرمی ہوں گی پھر ان سب کو لے کے جائے کریں گے وہاں پہ نہلانے کے لیے ابھی صرف ہم اپنے مگ کو لے کے جاتے ہیں مگ کو پانی مل جائے نا اتنا خوش ہوتی ہیں ہم ان کی خوشی دیکھ لیں گے ان کو میں نے کیج میں اس لیے رکھا ہوتا کیونکہ اگر یہ باہر آیا ہے پھر پکڑی نہیں گاتی اب میں کیج کا درہا کھول کے یہاں پہ چھپ کے بیٹھ جاتا ہوں یہ بھیم نکر رہا ہے اس کو فوراں سے پکڑ لیتے ہیں آگے نہ بھاگ جائے یہ آگیا بھیم اس کو پکڑ اب ہم نے اپنی چھٹکی کو باہر نکالتے ہیں ابھی وہ باہر آئے گے پھر چھپ کے اس کو نہ پکڑ لیں گے چھٹکی آجو باہر چھٹکی کیوں نہیں آرہی یہ پیجن تو آگیا ہے اوہ چھٹکی تو بھاگ گئی یار دوستی یار ہمیں پتہ نہیں چلا ہماری جو چھٹکی ہے وہ باہر بھی بھاگ گئی ہے اب اس کو اس کیج میں ڈالتے ہیں ادھر آو یہاں چھٹکی یہ زیادہ تنگ کرتی ہے بھیم سے زیادہ اندر 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 گوڈ گوڈ اندر چلو نا یار اندر چلو گوڈ گوڈ یہ چلی گئی کیج کے اندر اب اس کو یہاں سے پکڑ لگتے ہیں کیا بات ہے یار جیسی میں ان کو چھوڑا ہے نا خوش ہوگی ہیں یہاں نہانے لگی ہیں وہ دیکھیں کیسے نہا رہی ہیں ٹپ کیا مار مار کے اوہے آگے کان جا رہی ہو آگے نہیں جانا دوسری یار ان کو ہم نے چھوڑ تو دیا لیکن باہر نکال لے کا میں سوچ رہا ہوں یار ان کو باہر کیسے نکالیں گے کیسے آئیں گی یہ باہر آ دیں گی ابھی پگڑ لے گا نا تُو تُو نے میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے ان کو ہم نے باہر نکالنا ہے تکریبہ پندرہ بیس منٹ یہاں پہ نہائیں گے نا انجوائے کر لیں وہ دیکھیں یار کتنا خوش ہو رہی ہیں مزہ لے رہی ہیں اماد یار یہ دیکھو بکری کا بچہ مرہ پڑا ہے بکری یا بچہ دیکھا بھائی کہہ رہے ہیں کوئی بکری کا بچہ نا مرہ ہوئا ہے اوہ تیری خیر ہو جائے یہ کس نے پھینکا یار یار یہ مولنو آلا نے پھینکا یار دفناتے نہیں ہے اس کو پھینک دیتے ہیں نیر میں یار یہ بڑی بری عادت ہے لوگوں کی نا یہ نیر اتنی صاف ہوتی تھی ساری گندی لوگوں نے کیا ایسے چیزیں کوئی مر جاتی ہیں ان کو یار ایسے پھینک دیتے ہیں نیر میں جان چھوڑا دیتے ہیں دفناتے بگرہ ہیں نہیں تو اب ہم اس کی مدد کر رہے ہیں یار کوئی مرتے ہیں میں ایسا ہیلپ کروائے گا نا کوئی مسئلہ جا یار ہمارے گھر سے نہ کسی لے کے اس کو نہ باہ نکال کے نا اس کو یہی پہ دفنا دیتے ہیں بچے ہے یا بڑا بچے ہی ہے چھوٹی ہے ابھی تو یہ تو ایسے یہ تو میرے ہاسے ہی آگی ہے یہ بتا کی تنی زیادتی کرتے ہیں یہ یار لوگوں کا اب کیا کہنا یار یہ دیکھو یار چھوٹا سا بی بی تا اس کو نہ نیر میں پھینک دیا ایسے ہی ہمارے مک کھاں گیا آگے چلے گا ان کو دیکھ کے آ رہا ہوں یار ابھی کسی آری اس کو دفناتے ہیں ہمارے مک کھاں چلے گی ہیں ایدھر تو آ رہے تھے ابھی کھاں گے یہ بھیر رہے ہیں یار تم الٹا چل رہے ہو پانی اس طرف چل رہے ہیں اور وہ اس طرف جا رہے ہیں جہاں پہ میں نے ان کو چھوڑا تھا نا وہیں پہ باپیس آگیاں کافی سمجھ دار ہیں مطلب ان کو ہم آسانی سے پگڑ سکتے ہیں وہ بھائی نا کسی لیا ہے پہلے ہم بکری کے بی بی کو دفنا دیتے ہیں ہم ہاں پہ یہاں پہ بھائی کھڑا کر رہا ہے کافی بڑا سارا کرنا ہے یہاں پہ جو آبارہ کتے ہوتے ہیں وہ باہر نکال دیتے ہیں کھڑے میں سے بھی کوئی باہر نہیں کر دیں گے بھائی ہاں بڑا کر اس کو جلدی دوستو یار ہماری بیمو چھوڑکی کو پندرہ سے بیس منٹ ہوگی ہے نہ ہی جا رہی ہیں اپنا ہم باہر نکالتے ہیں کیونکہ سردیاں بھی اور تھنڈا پانی ہے یہ بیمار نہ ہو جائیں باہر نکالا آیا کسی طریقے سے نکالتے ہیں دیکھو آپنا پرلی سیڈ سے آؤ میں پرلی طرف سے آؤں پرلی سیڈ سے آؤں اور یہ کہاں سے چھوڑکی ہے میری ڈککہ آپ بھی اپنے ڈکک کے ساتھ چھوڑ میں لانے کے لئے لے کیا ہے ایک ہی اور نہیں ہے دو تھی یہ کتا لے گیا ہے کتا لے گیا ہے یہ مجھے دے دے یہ بھی کتا لے جائے گا نہیں تو آپ بھی لے جائے گا چلو میرا بھلا ہو جائے گا تین تین ہمارے پاس ہو جائیں گا اور یہ کیا چیز ہے مجھے تو سمجھنی آ رہی دوستو یا جو ہمارے پاس وہ تو کوئی اور کلر میں اور یہ کوئی اور کلر میں ہے تو ان کو ہم باہر نکالنے والے تھے چلو خیر اس کو تھوڑے دیری کے لیے ہم اپنے ڈککس کا چھوڑ دیتے ہیں یہ بھی تھوڑا سا انجوائے کر لیں گی ہمارے ماغنہ واپس جا رہے ہیں ادھر چلو جی اس کو تو سردی لگ رہی ہے کیا پکڑ ڈیوے کیا پکڑ ڈیوے کیا کھا رہی ہوئے اس کے مہ SUع ای چوہ ہے ان کو تیری زہر ہو سکتی wink اس کے موں کی اندر پس کی ہے پتا نہیں اس کو کھانا چاہ رہی ہے خل دوسہ چلتا ہوں اب اس کے موں پکڑ ڈبھر بھیم ادھر آیا ڈنتزوں نے کھا لیا ہے ابھو اس کے موں میں ہی ہے بھیم بھیم یار لا کھاؤ کہا کیسے نہیں کان를یا صانعہ اور دنڈا himودا چھنٹر آزا کوئی دنڈا لے کر رہے ہیں جلدگے پہن گئے對了 پہن گئے دنڈا رہے ہو باتنگ جوجا ہے یہ سب نگلے آگے ، دان اس طرقه اب دنڈا اس طور پا içام فکر دیال ڈ assassination صحیح یجبوں نگلو بات وی اس طرقے اور اس ان کو کھانا جائے شکر ہے بہم پکڑا گیا ہے ابھی بھی اس کے موں کے اندر ہی ہے نکال اور باہر نکال چوہ ہے چوہ ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ مکھول نا مکھول اٹھری کس طرح کھایا ہے بڑا چوہ تھا اس لئے آگے نہیں جا پایا نکال ایک منٹ ہاتھ سے باہر نکال نہیں نہیں چھوڑ ایک منٹ ایک منٹ میں اس کو باہر نکالتا ہوں یہ رہا اٹھری خیر یار بہم یار یہ کیا کر رہے تھے ایک مرے ہوئے چوہے کو کھا رہا تھا یار ایسے تجھے کچھ ہویا تھا سہریلا تھا وہ بہم تنہیں پریشان کر دیا پہلی دفعہ تجھے نیلانے کے لئے لے کے آیا اور تو آگے سے پتے ہیں کیا کیا چیز ہے کھاریے گنڈی بچا بچا اس کو با کے جا پھر سے ڈوگ آگیا اس کو پکڑنے کے لئے بگا بگا اس کو پھر چھوڑ دیا یار یار اس نے دے دیا دکا یار یار ہم اس کو پکڑ لیں پہلے بڑی مشکل سے پکڑا ہے اور آپ نے اس کو اندر چھوڑ دیا پکڑوایا یار ان سب کو اب ہم اپنی بھیم اور چھوٹکی کو جلدی سے باہر نکالتے ہیں یار مہی دیر ہو رہی ہے میں نے فیمر بھولی ڈوگ لینے کے لئے جانا یار بھیم چھوٹکی جلدی سے باہر آجو وہ دیکھو بھائے گی نا ڈکس خود ہی باہر آگیا ہے وہ سمجھ دارا ہے یہ دیکھیں ادر سے وہ باہر آگیا ہے یہ بھی آرہی 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 ہیں چلو 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 گوڈ 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 کیا بات ہے ہمارے بھیم اور چھوٹکی خود بھی آگیا ہے شکر ہے زیادہ تنگ نہیں کیا گوڈ یار اس کو بھی ہم اپنے پیٹاوس میں لے جائیں نہیں یار میں نے مزاق کر رہا تھا ایک تیرہ دوکھا گیا یہ بھی کھا جائے گا تیر سے کیا تو صحیح سے ہوتی نہیں ہے چلو یہ تین تین ہو جائیں گی تو خوش رہیں گی یار جلدی بتا دیر ہو رہی ہے ہمیں نہیں جانا ہے یار میں نے چھت پر رکھی ہے اس لیے اب اندر نہیں جانا اوے بیم بیم واپس 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 یار پھر سے اندر جا رہا ہے نہانے کے لیے فائنلی یہ دونوں باہر آگئی ہیں پکڑ لے پکڑ لے پکڑ لے آرام سے پکڑ 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 یار انکو نہ ہم پکڑ رہے ہیں کیونکہ یہاں سے ہمارا پیٹاوس کافی دور ہے انہوں نے ایسے جانا نہیں ہے بیم تو پکڑا گیا چھت کی نہیں پڑھجاتی پکڑ لے پکڑ چھت کی نہیں جانا اندر چھت کی پھر سے اندر چل کر بیم کو پکڑ لیے لیکن چھت کی پھر سے اندر چل کر یار اتنا دہwardہ تنگ کر رہے ہیں پھر میں اندر انکو کبھی بھی نہیں لیکھا ہوں گا اس پر یہ تنگ نک Евر dyب یہ چھت کی ہمیں کافی تنگ کر رہی ہے یہ بھائی کافی لے اے میند کر رہی ہے vl đi آگے چلی گے یار اوے 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 یار یہ چھوٹا بھائی نا ہماری کافی help کر رہا ہے میر کے اندر چلائی ہے پکڑنے کے لیے پکڑ لے پکڑ لے یار اوہ تیری خیر اوہوے یار اتنا زیادہ چھٹکی ہمیں تنگ کریے یار کیا بتاؤں پیٹ سے ٹرائی کرنے لگا یار پکڑ لے پکڑ لے آگے ہو جا اب تیر سے جانی نہیں چاہیے پکڑ لے یار پکڑ لے اوہ تیری چھٹکی یار آجو یار مجھے دیر ہو رہی ہے اوہ تیری خیر بڑا سور آگے پکڑ لے پکڑ لے گوڈ یار کیا بات ہے یار یہ بچہ کافی کمال کا ہے کافی اس نے کوشش کیا دے ملے پکڑا پکڑا چھٹکی یار اتنا تنگ کرتے ہیں فائنلی دوستو ہماری بھیمو چھٹکی کو ہمارے پیٹ اس میں لے آیا ہوں یار آج انہوں نے اتنا تنگ کیا ہے پہلی دفعہ لے گئے گیا تھے ان کو نہلانے کے لیے اور اتنا تنگ کیا کیا بتا ہوں یار اس لیے میں جاتا ہوں ہماری بھیمو چھٹکی نا فل ٹرین ہو جائیں یہاں سے ہمارے پیٹ اسے فلائی کریں نیر پہ جائیں ماں پہ نہا کے نا ماں سے فلائی کریں ہمارے پیٹ اس میں آ جائیں ایسے ان کو ٹرین میں کرنا چاہتا ہوں آج سا انشاءاللہ ہو جائیں گی آج پہلا دن تا ٹائم دیں تو وہ کہہ رہے ہیں میں آپ کو تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں پتہ نہیں ہے وہ کب بتائیں گے تو آج تو میرا پلین صرف فیمیل بولی ڈوگ کو لانے گئی تھا تو ان کو نلانا تھا نلاتے 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 اتنی دیر ہوگی یار انشاءاللہ نیکس بلوگ میں ہم فیمیل بولی ڈوگ لے کے آئیں گے اپنے جیکلی ہونے والی وائف جو اس کی ہوگی پھر اس کی شادی بھی کریں گے پچاس ہدا سبسکائبر پہ تو آج کی ویڈیو ہم یہاں پینٹ کرتے ہیں یہ ہوگا آپ کو مارے ویڈیو اچھے لگی ہوگی اچھے لگیا تو لائک کر دیں ملتے کلنے چلے نیکس بلوگ میں اللہ حافظ